اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ شہید امدل جلد آپ کے خیدبت حضرت مارا یوٹیوب اور فیسپوک یا لیے ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں تبدو سلام حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم حمد پر تحریکی انصاف کے چیئرمن امران احمد خان نیزی صاحب کو ایک رپورٹ دی گئی ہے اس رپورٹ کی بہت ساری گونج ہے اس رپورٹ کے مطلق میں نے آپ کو بتانا ہے اور جو رات گلتل بلتستان تحریکی انصاف کے چیرمن نے میدان مارا ہے چھپن جو پولنگ سیشنوں میں اس کا ایک تبدیلی آئی ہے اس کے مطلق میں نے بتانا ہے فیصل وارڈا کی پیشن کوئی درستوی ثابت ہوئی ہے یہ میں نے بتانا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے صبح کے ویلاغ میں بتایا کہ عثمان ڈار صداقت علی باسی صاحب کا جو معاملہ ہوتا ہے کس طرح تحریکی انصاف کا ایک بہت متحرک کارکن جو کہ عثمان ڈار اور عمر ڈار ان کو عثمان ڈار صاحب کو کراچیز ڈیفنس سے گرفتار کر لیا گیا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ پریس کانفرنس کروانی ہے اور پریس کانفرنس کروا کے یہ بات پیغام دینا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تحریکی انصاف کے لیے ہم معاملات کو کنٹرول کر کے اس وقت پورا ہولڈ کر چکے ہوئے ہیں میں پہلے بھی بار بار آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ستم کر رہا ہے تحریکی انصاف کے چین میں عمران احمد خان نیزی صاحب کو ایک جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں رپورٹ بھی یہ دی گئی ہے اور بڑوں کو بھی رپورٹ یہ دی گئی ہے کہ تحریکی انصاف ٹکٹیں بانٹے گی مگر ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا لوگوں کو سٹیم پیپر کے اوپر ان سے خلفنا میں لیے جا رہے ہیں ان سے اس بات کے سگنیچر پروائے جا رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے لیے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کریں گے اگر آپ کو ٹکٹ دی جائے گی چاہے ایم پی اے کی ہو چاہے ایم این اے کی ہو تو آپ بلکل نہیں کریں گے میں ایسے کہیں ایم پی ایم این اے کو جانتا ہوں جو دیفنیلی تحریکی انصاف کو اس وقت قوٹ کر چکے ہوئے ہیں جو تحریک انصاف کا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں وہ ایک کہتا ہے ہم تو انقلابی سیاستدان تھے ہی نہیں ہم تو ایک روایتی سیاستدان تھے تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے مگر تحریک انصاف کے چیرمن ابھی بھی اسیس کے اوپر بازیتے ہیں کہ نوے پٹسنٹ تک لوگوں کو ابھی میں ٹکٹ دوں تو میرے لئے کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت عام بندے کو میں کھڑا کار دو اس کو لوگ ووٹ دینے کے لئے تیار ہے مگر تحریک انصاف کو توڑنے کے لئے ہر جتن ہر کام ہر طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اور فیصل وڑا کے اگر میں بات کروں تو فیصل وڑا کسی وقت میں یہ بات کہتے نظر آئے فیصل وڑا نے یہ بات کہی کہ تحریک انصاف کا چیرمن ٹکٹے بانٹے گا مگر بانٹنے لینے والا ٹکٹ خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا سب لوگ اس چیز سے بھاگیں گے اور آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے چیرمن کی گرفتاری کے بعد سیچویشن کس طرح بنی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا گیا ہے اور اس کو مزید بھی کنٹرول کرنا ہے اس کو مزید اتنا جامعہ بنانا ہے کہ تحریک انصاف ووٹوں الیکشن میں آئے مگر کوئی ووٹ کاسٹ کرنے والا وہ کہیں کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو مجبوراً یا تو ووٹ نہ کاسٹ کریں یا کسی کو وہ ووٹ کاسٹ کر کے چلے جائیں تو اس وقت جو سیچویشن ہے وہ تحریک انصاف کے لیے اس قدر جو ہے وہ خطرناک کی جا رہی ہے ادھر اگر میں بتاؤں تو گلگل دلتستان کا الیکشن بہت بڑا الیکشن تحریک انصاف کا چیرمن پبندے سلاسان پبندیاں احتجاج پہ پبندی ریلی پہ پبندی الیکشن کمیشن کو وہ کہہ رہے ہیں یہ باعث ہے اس کے لئے آپ پولیس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ باعث ہے سسٹم کو کہہ رہے ہیں وہ باعث ہے اس کے باوجود چھپن یونین کاؤنسل کے اندر اگر میں آپ کو عام زبان میں سمجھاؤں تو چھپن یونین کاؤنسل میں تحریک انصاف نے کلین سیپ کیا خالد خرشید صاحب کے والد خرشید خان نے چھزار دو سو انیس ووٹ لیے انہی کے خریف نون لیگ سے سنبیت تیرہ جماعتیں پیڈی ام نے مل کے رانہ فرمان لے پانچزار دو سو پچیس ووٹ لیے مگر خالد خرشید صاحب جو کہ سابقہ وزیر اللہ گلگل بلتستان اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ آروس جو کہ ریٹرننگ فیسر ہے اس کے دفتر کے باہر موجود ہیں کہ راز سے ہم تمام ششتیں جیت چکے ہوئے ہیں تمام معاملات ہم جیت چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ابھی تک ہمیں جو ہے وہ سرکاری نوسمن نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی کہ آپ میں سے وہ ردو بدل کرنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھے گا ردو بدل تو نہیں ہوگی مگر اس چیز کو بھی بڑا دیٹھلی دیکھا جا رہا ہے کہ ایسی کونسی بات ہے کہ تحریکن صاحب کا جو چیرمین ہے وہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑی سب کو پیچھے چھوڑی جا رہا ہے اس سے ہم نے جو پہاڑ آ رہا ہے جو ندی آ رہی ہے کو نال آ رہا ہے کو سمندر آ رہا ہے کو دریاء آ رہا ہے کو آگ کا دریاء آ رہا ہے تو سب کو وہ کراس کرتا کیونکہ عوام کی سپورٹ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور بڑے بڑے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آپ کو انہوں نے فیم لینے کے لیے تحریکن صاحب کی طرح وروح کیا تو انہوں نے کہاں سے کہاں پہ ایک فیم مل گیا مگر اس وقت پاکستان اور انڈیا کا میچ جاری ہے دو بکٹ انڈیا کی گر چکی ہوئی ہے اور میچ ابھی بارشی ندر ہے مگر وہاں پہ تو میچ چل رہا مگر پاکستان میں جو ایک میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس وقت اس سے کھیلا جا رہا ہے جس نے بائیس سال کرکٹ کھیلی مگر ایک نو بال نہیں کی اور اس کا سی ایس ایس میں انٹرویو میں کوئسن کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں جی وہ کون سا بالر ہے تو عمران خان کا نام لیے جاتا ہے اس کے ساتھ میچ ہے تو وہ کہتا ہے میں ریورس ونگ مارتا ہوں میں باؤس مارتا ہوں میں کلین سویپ کرنا جانتا ہوں تو وہ کس طرح کرے گا یہ بہت اس وقت سوال بیٹھا ہے کیونکہ اس کے سامنے جو ان کا حریف ہے جس کے ساتھ اسا میچ پڑھا ہوئے وہ تجربہ کار ہیں یہ نہیں تجربہ کار وہ آئندہ آپ کو پندرہ ہیں بی سے ایک ماہ کے اندر پتا چل جائے گا ابھی تک اولاد تھپتے کے بیٹھ ہی ولاگ گیوریپ سندہ سب کانجھوں پر لائک سبسکرائب اپنے دوست شیئر کا لیجئے گا نیکس ورطہ کلی ہوشت پہ جدی اللہ تعالیٰ کا حاملہ سلام علیہ